تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بڑھا ہے کہ حضور کا دین ہے میں نہیں آنا لیکن ایک گھر میں لیے کسی یاد رکھنی ہے ستیاں ستیاں دین نہیں آنا میری تقریر سننن تو بات جاں گیتا ہے اوہ جی کین جا مولویاں لیا رہا ہے اور مولویاں نو کی پتا ہے گھومت کرن دا کسی مولویاں نو آن دا جو میں تو انہوں سچی یہ کہاں کر رہے ہیں اے دے پجاہ قسم دے تو اڈے کو ٹیکس لہنے نا فیٹ تو یہاں کھڑو اسلام نے ٹیکس نہیں لے گا صرف کھوے گا ڈائی فیصد زکاة دیو ہاں صرف ڈائی فیصد اسلام لے کہ تُسی بیکھنا تا صحیح زکاة لےنا لہا کوئی نہیں منا تا عشر لے گا اسلام صدقے لے گا خیرات لے گا فطرانے لے گا اے جی سیل ٹیکس تے پلانے ٹیکس قوم نتباہ کر دینا دیتا مولوی پنیا اللہ کے ایک دن دا خرچ ہے وزیر آزم حوزدہ تے صدر حوزدہ کتنا ہونے ہیں کہ جناب وزیر آلہ اس دا دے گورنر آزم کتنا ہونے ہیں اے نا گھنڈے آزم خرچ ایک دن بند کر دیو کہ اتا کرس دا اس دن لے جائے گا پاکستان اے دو انہیں سچی کر اے دے اسلام لڑا مہنوں کر دے اصل دے اسلام دے خلاف بول دن پر یہ اسلام دی اگر اللہ کرنا اکبال کہنا ہے جانتا ہوں میں ابلیس تھی شورہ ابل مجلس شورہ بلائی ابلیس نے وہ دیوئے ٹرامپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا ہاں وہ جناب دوسرا اور برطانیہ والا بھی آیا کنیٹا والا بھی آیا کہ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملِ قرآن ہے اکبال نے نہ آئی ادھا لکیا ابلیس کا خطاب مجلس شورہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملِ قرآن ہے یہ رات کی تلاوت سنکے جھومن کے سفقات سہی لیکن صویرے کہنے کہ یہ قرآن کا نظام کی جانتا ہے یہ قرآن دیکھل کر دی نہیں کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملِ قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دی ستر سال ہو گئے قرآن نہ المزاق کر دیں ستر سال ہو گئے قرآن نہ المزاق کر دیں اوہ وزیرِ آلہ جڑا اس نے گال بھی نہ سنی ہو زینب تے پیوہ دی خود سفی کر اپنے ہاتھ نہ لپند کیتا ہے ایٹا بھی کوئی ہونا بڑا فیرون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی کہ مظلوم پہ ہو انہوں گل کرن دی بھی جانتے ہیں کہ میں جیسے اسلام دیاں گلہ کرنا ہے کہ حضرت عمر نے میمبر ہوتے پوچھ لیا اے کرتا کتھو بڑیاں اے تے مطلب ہے صحابہ تو پوری امت صحابہ دی کر دے رہاں نہیں پہنچ سکتی کہ جیتے حضرت عمر دیاں شانا جایا بندہ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کتھو بڑیاںجی کرتا ایک مظلومہ بچہ ہی تھی مقتولہ بچہ ہی تھی گل بھی انہوں نے سوڑے اپنے ہاتھ نہ رہا انہوں نے سفیکر بند کر دے جیڑے ادھانا ہے ایڑا ظالمے تھے تو آڑے میرے نا کتنا ظالم ہونا ہو تو آڑے بارے میرے ادھانے کی نظریات ہوں ان کے اس قوم کس طرح برباد کر جنہا نو نہیں نا سمجھان دی انہوں نے ساڑھی گل نہیں انہوں نے قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھا تھا ہاں انہوں نے مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھایا ہاں جی اس تو باپ بھی جس بندے نو ناموس رسالت مسئلہ سمجھ نہیں آیا اوہ مولی خادم نے گاٹے لگ دا مڑ کے کہ جناب نہیں 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 مولی خادم ڈاڈی انگل نہ کرنا میں آقا جلے آ ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں نے اہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن کے حدیثش موجود ہیں ہاں جی تُو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال بولیا کہنے گا تُو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شاہبازی اقبال کہنے گا اوہ تے شاہبازہ دا دین سی تُو بدلیا آنا شریعت بھی بدل گیا اے شاہبازہ دا دین بٹے رہے ہیں تے موافق تنینہ اسے آجی آجی میں جس دین دیاں گلہ کرنا ہوتے حضرت عمر اُنب لے آجی میں جس دین دیاں گلہ کرنا ہوتے حضرت عمر کے سامنے مائی گل کرے تھے حضرت عمر رو پہنے مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نار تھے مولا علی بھی نار حضرت عمر فرمان لگے یارت تُو سی علیدہ ہو جاؤ میں اپنی ریایتی خبر لما عمر تے بارے نہ تھا کی خیال ہے حضرت عمر چل دے چل دے مائی بھٹی دے خیمج چلے گئے مائی ہوتے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے عمر ہیں انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھ ہیں انہوں نے کہا سنے آ ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے وارے کوئی جانن دی حضرت عمر چھوہو کہا فرمایا مائی خیرے عمر نال اتنی ناراض ہیں انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا جدو تو عقمران بنیا میرے خیمج خبر لینی نہیں آیا حضرت عمر فرمان لگے مائی تا انہوں پتہ نہیں اتنی وٹی سلطنتیں ہوتی کہ تیرے خیمج کی میں عمر آسکتا سی کہ مائی نے کہا عمر نو جا کے پیغام دےویں اتنی سلطنت رکھے جیدے خیمج جا سکتا باقی چھٹ دےو اے مائی نے حضرت عمر کے سامنے گل لگی کہ پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بج نپلاؤ مائی نو فرمایا وائی عمر آ آپ اتھے کھڑے ہوکے رون لگ پہے فرمایا وائی عمر آ وائی عمر آ فرمایا وائی عمر وائی عمر اے مائی تیرے نو ڈاڈی گل کر گئی مائی دی گل سنکے جنہ دی نگاہ نار سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جیدہ خط دریائے نیلے سٹے آجائے تے وہ بھی چل پوئے زمین ہو تے ڈنڈا مارن زمین ہلتی باند ہو جاوے تے تیر روڑے ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرماو زمین تیر بارکٹ اتنی اشانہ تے مالے کون تے مائی گل کرے تے عمر روپو تو بھی خیمی آلی مائی میں اس اسلام دیا اے اسلام تخت تے آئے گا تے دریبہ دی گل ہوئے گا بس میں قدی بھی نہیں کہا مولویہ نو لیاو پیرہ نو لیاو پلانے نو لیاو میں کہاں دا محمد عربی دا دین لیاو بس دین دخت ہوتے لیاو بلکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولی خاتم دی دی چاہو کے جاڑو دی تسی کیا نا جاڑو دے تھے میں جاڑو دے تھا اسانو کی کرنے خدا نے وہ بندے اتے آؤ حضورت دین لیاو صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تھے دو چادرہ فرمایا نمیہ لے لینا تے ایک چادر آب تی بیماری تی دور نہیں نا تو انہوں پورا کفر نہ دے سکیے فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پچھے جان دے کہ کیڑے پا کے توں آیا اتنی اشانت مالک وون اسلام مکروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرما دنیا میں سارے اندھے کرزیں اتارے صدیق کا کرزہ نہیں اتارے اتنی اشانت مالک وون حضرت عمر کا ون دل ناری نیکی دے دے جدو دو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرینے ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غاراری نیکی دے دے عمر دیا ساریاں نیکیاں لیلے اتنی اشانت مالک وون کہ دنیا تو جان دیا کمن نہیں نہیں میں نے کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو کپر پچھا جائے گا صدیق دیا مال کڑے میں اسے اسلام دیا دیا افضل الخلق بادر رسول اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لیئے بتا ہے تو انہوں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی نہیں جڑی عام ایک مزدور تھی تنخواہ سی مدینہ منورج یہ نہ دیا گھنڈا کر دیا ہی نہیں مکتی آئے باہر جا کے ایک ایک لکھ ڈالر تھی رات ایک ایک کمرج گزار دیں جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہوں صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرما آج مٹھے دے دل کردہ انہوں نے کہا مٹھا کتو لے اب یہ تنخواہ ہی نہیں اتنی لب دی مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہوں نے مٹھا رکھیا کہ فرمایا آج یہ مٹھا کتو آ گیا انہوں نے کہا جڑی تنخواہ لب دی تھوڑا تھوڑا میں بچان دی رہی صدیق اکبر مٹھا نہیں کھا تو اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزان جی کو فرمایا صدیق اتنی تنخواہ کم کر دو توجہ جی توجہ صحابہ دے زیک زبان دے نہیں سن پاڑے میرے بھی قسم دے کھانے کھائیے تا زیک بدل لے بھی قسم دے کپڑے پائیے تا زیک بدل لے صحابہ کوئی اس ہمیں در کوئی مخلوق ہی اور سی نہ نہ اوئی جناب چھے ساتھ فٹ دے صحابہ دے قد سن آجی اونا دے بچے سن اونا دے زبانہ دے زیک بھی سن او حکمران بھی سن سلطنتہ بھی ہوئی یہاں کیسے رو کس رو بھی فتح ہوئے تے چھتی پیواند لگے ہو حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے چھتی پیواند لگے سن جدو مائی نالکال کر رہے سن اس میرے خیمے میں چھتی پیواند لگے ہو تے مائی جدو حضرت باہ دے چاہے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین تے مائی چونکی مائی سیر نو ہاتھ ہمارا لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڑی انگر لگی تھی اور مائی نہیں نہیں تیرا حق بندہ سی تو عمر دے خلاف گل کر دی عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے دھیوی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نا امن اے تسی چاندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے